حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قہد پڑا مدینے میں اور اطراف میں یہ تاریخ کا سخت ترین سال ہے تو آپ نے پورا قہد کا زمانہ قسم کر لی اپنے اوپر کے گوشت نہیں کھاؤں گا پنیر نہیں کھاؤں گا گی والی روٹی نہیں کھاؤں گا خوشک ٹکرے چباتے عوام کے ساتھ بیٹھ کے آج جبکہ ملک معاشی بہرانوں میں مبتلا ہے حکمرانوں کے طرز زندگی اور ان کی آنی جانیاں آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا آسان ہے لیکن ان کا طرز حکومت دیکھئے آپ ان ایام کے اندر اپنی ازواج کے ہاں بھی نہیں جا رہے تھے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں رات کا قیام کیا تو دیکھا کہ ایک بچہ روتا ہے اور ماں چک کرواتی ہے تو معلوم کیا کہ یہ بچہ کیوں روتا ہے تو ماں نے بتایا کہ عمر نے مہانہ وظیفہ مقرر کیا ہے اپنی رعایہ کے ہر فرد کا لیکن جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کا وظیفہ مقرر نہیں کیا ہوا تو میں اس بچے کو دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ اس بچے کا وظیفہ بھی مقرر ہو جائے تو حضرت عمر روئے اور اسی وقت اعلان کروا دیا کہ آج سے دودھ پیتے بچوں کا وظیفہ بھی مقرر ہے روئے جا رہے تھے اور ساتھ کہے جا رہے تھے عمر تُو نے کتنے بچوں کا حق مارا ہے کفار کے لئے ان کی سختی ایک وہ آپ کا باب ہے ابو الخویسرہ ہو یا منافقین یا وہ شخص جو حضور کو کہتا ہے آپ عدل کیجئے یا حضور کے فیصلے کا جو انکار کرتا ہے اور حضرت عمر کی تلوار کیسے فیصلہ کرتی ہے ایک وہ پہلو ہے اور دوسرا ریایہ کے لئے حضرت عمر کی یہ نرمی دل کے اندر یہ رکت اور یہ پیار یہ حضرت عمر نے فلاحی ریاست کا وہ تصور دیا تھا جس سے اپنی ریایہ کو اس طرح سے سہولت دی جاتی ہے اس لئے اسلام کا نظام رحمت ہی ہماری زندگی کی خوبصورتی کی زمانت ہے صاحب ہم نے کئی رنگوں کی جمہوریتیں بھی دیکھ لی مارشل ناؤں کے نظم بھی ہم نے دیکھے ہمارے درد کا مدعوہ کہیں بھی نہیں ہے اور آج پھر آپ اسی سے علاہ ڈھونڈ رہے ہو جو بیماری کا سبب اور ذریعہ ہوا میر بھی کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں اس چمہوریت نے ہمیں دیا کیا ہے ان دنوں کے اندر جو تماشا ملک میں لگا رہا کہ ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے کہتے ہیں کہ یہ بہترین انتقام ہے یہ کیا انتقام ہے یہ تو عوام سے انتقام ہے اور تمہارے اکاؤنٹ بڑھتے ہیں اور تم پیسے بھر کے جو ہے وہ دیگر ممالک کے اندر شفٹ کر دیتے ہو اور اس غریب عوام سے جو تم بدلہ لیتے ہو غریب عوام تو وہیں کی وہیں ہیں یہ مختلف رنگوں کی جمہوریتیں یہ مختلف رنگوں کی معاشر لائیں یہ مختلف رنگوں کے نظام انسانیت کو کچھ نہیں دے پائیں گے آپ بتاؤں تجھ کا رمزی آیا ہے ان الملوک سلطنت اقوام غالب کی ایک جادوگری خواب سے ویدار ہوتا ہے یہاں محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی سہاری دیوے استبداد ہے جمہوری کباب پائے کو تو سمجھتا ہے جس کو آزادی کی نیلم پری یہ نیلم پری آزادی کی نہیں ہے یہ جبرو استبداد کا دیو ہے جس نے اوپر اوڑ نہ اوڑا ہوا ہے جمہوریت کا اندر وہی خوفناک چہرہ ہے یہ جمہوریت ہمارے درد کا مداوہ نہیں ہے یہ جمہوریت ہمارے دکھوں کا علاج نہیں ہے ہمارے دکھوں کا مداوہ ہے تو وہ نظام خلافت ہے اس کے لئے ہمیں کوشش کرنے چاہیے اور قوم کو سب سے پہلے باشور بنا کر کے افراد اور عجال کا تیار کر کے اس نحجتہ کیوں نہیں لے جایا جاتا جب سمت ہی ہم نے درست منتخب نہیں کی ہے تو جتنا تیز بھاگیں گے منظر سے دور ہوتے چلے جائیں گے اس لئے اسلام کا نظام خلافت جس نے پر امد زندگی کا نور دیا ہے اسلام کا خلاف دراشدہ کا دور دنیا کی تاریخ کا سنہرہ دور ہے تو حضرت عمر کا زمانہ دیکھئے ان کا اندازہ حکمرانی دیکھئے فلاہی ریاست کا وہ تصور دیکھئے انسانیت کے حقوق جو انہوں نے دیئے یہ انسانیت کے حقوق کے چارٹر کے اندر جو باتیں لکھی ہیں یہ چربہ حضرت عمر سے لیا گیا ہے اور یہ سب سے پہلے کول حضرت عمر کہتا کہ انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کو غلام بنا سکے تو انسانی آزادی کا وہ تصور اسلام نے دیا ہے کی محمد سے وفات تو انہیں تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات تو انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ و کلم تیرے ہیں والسلام